اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے بیف کوفتر رسپی اور اس کے لئے ہمیں جین چیزوں کی ضرورت ہے وہ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کیمہ لینا ہے بیف کا کیمہ ہے یہ اور یہ چربی کے بغیر ہونا چاہیے کوشش کریں کہ اس میں کم سے کم چربی ہو اس کے بعد ہم نے پیاس لینا ہے چھوٹی سائز کے دو عدد پیاس ہیں لسن ادھرک ہے سبز میرچہ سبز میرچہ پس سے کم کونٹری بھی کر سکتے ہیں کیونکہ مجھے ذرا سپائسی پسند ہے تو اس لئے میں نے زیادہ رکھی ہے اس کے بعد ہم نے نمک خسب زائی کا حلدی 1.5 ٹی سپون لال کٹی ہوئی میرچ 1.5 ٹی سپون سرک میرچ 1.5 ٹی سپون چاٹ مسالہ 1.5 ٹی سپون گرم مسالہ 1.5 ٹی سپون اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کریں گے سرکا اور سویا سوس اب سب سے پیاز اور ان ساری چیزوں کو ہم لوگ چوپر میں چوپ کر لیں گے اچھے طریقے سے ان کا سارا مٹریل تھیار ہوجائے اس کے بعد ہم لوگ اس کے کیمے کے اندر ایڈ کریں گے اور یہ ساری مسالے اس کے اندر دال کے ہمارا مکسٹر تھیار ہو جائے گا من نمک تیبل سپون میں نے اس میں بسند ایڈ کی ہے اور یہ بیف تھوڑا سا نہ ہو جائے کیونکہ اس نے خروج تھیooo اب ہم یہ کیمے کو اچھے طریقے سے پانی لکھ کر کے اس کا پانی نکال دیا پانی اچھے طریقے سے پانی نکالناً جائے پانی پانی اگر آپ کو لگے کہ یہ تھوڑا سا پتل ہے تو آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑا سا بیسن کی قوانٹری زیادہ کر دیں یا پھر انڈا ایڈ کرنے ہو اس کے ساتھ بھی یہ تھوڑا سا جھوڑنے میں اس کو آسانی ہوتی ہے یہ مٹیریل ہمارا ہو گئے یہ اس کا مٹیریل دیکھیں اب آپ کافی زیادہ ٹھیک ہی ہے یعنی اب ہمیں اس کو بنانے میں بڑی آسانی ہوگی اگر آپ کا مٹیریل مطلب تھوڑا سا زیادہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ اس میں براؤن بریڈ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا انڈا ایڈ کر لیں براؤن بریڈ میں ہی ہوتا ہے وہ بلکل شکر فری ہوتا ہے تو پھر آپ کے اس پر کوئی ایفیکٹ نہیں پڑتا تو اب یہ بڑے اچھی شکل میں آگیا یہ دیکھیں اسے ہم بڑی آسانی سے فوقتے اپنے بنا لیں گے اس کو کرنا ہے یہ میں نے رکھ دیا ہے فرائی ہونے کے لئے یہ بنکل میں نے فلیم لو کیوں نہیں ہے فلیم بلکہ بیرو پہ ہے تو یہ بلکہ بھی فرائی کرنا ہے ان کو پھر یہ دیکھیں یہاں پہ ہم لوگ اس کو بلکہ لو کیوں پہ نا اس کو فرائی کرنا ہے اس کیوں سائیڈ سے اس پر کے لئے آپ اس سائیڈ سے ہر سائیڈ سے تاکہ یہ اچھے بھی ہو جائے دیکھیں آپ کے لئے آپ کو کوئی نیو سائی ہوگا آپ کو چھین کے لئے ایک رکھیں سائیڈ فرائی کرنا ہے ہم نے سائیڈ فرائی کرنا ہے اور میں ہوسپ دیکھوں کو نمازل کرنا ہے تو وہاں میں اس کی سائیڈ کے لئے ایک سائیڈ جہوں پکڑنے میں اچھے طریقے سے میں اس کو آئل بھی کر دیتے ہیں درہا سانی ہو جاتی ہے اس کو درہا پڑھا رہنا بیتے ہیں ابھی کیونکہ لوگ ریم پر ہمیں اس کو پکا رہے ہیں تو کیسے لگی آپ کو ریسپی بتائیں ابھی میں اس کو دیشور کرتا بھی آپ کو دکھاؤں گی